دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو ہر عمل آپ تک بہت آسانی پہنچتا رہے دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب عمل لے کے ہوں یہ جن تماظ اور پالی پری جو ہوتی ہے مغلا نہیں اس کا منطر ہے آپ کو میں منطر بتاؤں گا اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ نقش کا بھی کام ہے منطر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے ساتھ ساتھ اہران ہے اور اس میں یہ نقش بھی کام آئے گا جو میں نے بنایا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوا ہے اس جن یہاں پری سے یعنی دونوں میں سے ایک چیز کی حاضری ہوتی ہے دونوں میں سے جس کی ہو جائے اور یہ مجرب عمل ہے دوستو اس کی حاضری لازمی ہو کے رہتی ہے تین دن کے اندر اندر اس کی حاضری ہو جائے گی لیکن یہ عمل سات دن کا ہے تین دن کے اندر اندر حاضری ہو جاتی ہے اگر نہ ہوئی تو آپ اس عمل کو سات دن تک کریں گے اس کے بعد حاضری ہو جائے گی دوستو دوستو آپ ان سے مطلق کسی بھی قسم کا جائز اور نجائز کام کروا سکتے ہیں اور یہ جب حاضر ہوں گے اگر ان دونوں میں مطلق جن تماث اور جن مغلانی یعنی کہ اگر عورت کرتی ہے تو جن حاضر ہوگا اگر مرد کرتا ہے تو پری حاضر ہوگی اور اس کے ساتھ یہ ہے اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے حاضر ہوں گے تو ان کے ساتھ ہم بستری کرنا لازم ہوتا ہے یعنی کہ یہ پہلی شرط اس کی ہے اور آپ کو ڈرنے کی بلکل کوئی زورت نہیں ہے انسانی شکل میں حاضری ہوگی اگر پری بھی ہوئی تو انسانی شکل میں ہوگی بہت ہی خوبصورت ہوگی جس طرح عورتیں ہوتی ہیں اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس سنسلے میں جن جو حاضر ہوگا اس کا بھی مطلق حلیہ بلکل انسان جیسا ہی ہوگا درنے کی کوئی بات نہیں ہے بلکل بہت ہی خوبصورت انسان کی طرح ہوگا دوستو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے عمل کرنا کس طرح ہے کیونکہ یہ صفلی عمل ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ناپاک ہونا پڑے گا ٹھیک ہے ناپاک آپ کسی بھی طرح ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہم بستری کر کے اگر ہم بستری نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھ سے آپ ناپاک ہوگی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے سب کرنا کس طرح عمل ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے دوستو کہ آپ کو ضرورت ہوگی جن چیروں گی آپ کو سب سے پہلے ایک برتن کی ضرورت ہوگی ایک مٹی کا برتن لینا جو پہلے کبھی استعمال نہ ہوا ہو اور آپ نے جیسا یہ سامنے سکرین پر نقش نظر آ رہا ہے آپ نے اس نقش کو نکلوا لینا ہے پھر نکلوا سکتے ہیں اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے دوستو کرنا کیا ہے لکھنے کے بعد آپ نے زمین پر بیٹھ جانا ہے ننگے اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑے اتار دینا ہے بلکل اور اپنے نیچے آپ نے ایک بلیک کلر کا کپڑا رکھنا ہے یعنی کالے رنگ کا کپڑا رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ نے ہم بستری کرنی ہے ہم بستری اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے عورت یا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اپنے ہاتھ صحیح آپ نے نہ پاک ہونا ہے نہ پاک ہونے کے بعد آپ نے اسی جبہ پر بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ نقش بلکل اپنے سامنے رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے منتر پڑنا ہے ٹھیک ہے منتر جو ہے وہ دوستو آپ نے تین ہزار مرتبہ زنہ پڑنا ہے تین ہزار مرتبہ زنہ منتر پڑنا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑی سی محنت ہے اگر آپ کر لیں گے تو اس میں حاضری لازمی ہوتی ہے ظاہری بات ہے کبھی بھی محنت کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز نہیں ملتی اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کا اس میں فیدہ ہے جو آپ نے منتر پڑنا ہے مہری مہری مہہ مہری مگلانی ٹھیک ہے دوستو مہری مگلانی کمبوا میرے پاس لا ٹھیک ہے تو تیری ماں بہن پار تین سو طلاق یعنی کہ آپ نے منتر اس صورت میں پڑنا ہے کہ مہری مہری مہ مہری مگلانی کمبوا میرے پاس لا تو تیری ماں بہن پار تین سو طلاق میں اس لیے اس کو ایسے پڑنا ہوں سلو سلو تاکہ آپ کو اس کو سمجھ میں آ جائے میں نے آپ کو اس کو دو بار دوہرا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے یہ تیویز جی طرح نقش سامنے رکھنا ہے رکھنے کے بعد روزانہ اگر آپ پرنٹ نہیں کلواتے تو روزانہ نیا نقش لینا ہے تو آپ نے جو اس کی راک ہوگی وہ اس پیالے میں بخارے نہیں ہیں یعنی کہ اس پیالے میں راکتے نہیں ہیں آپ نے رکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے وہیں پہ ناپاک سوئینا ہے بغیر کپڑوں کی سونا ہے کپڑے بلکل نہیں پہنے آپ کھالی کمرے میں بھی عمل کر سکتے ہیں کرنے کے بعد دوستو آپ نے وہیں پہ سو جانا ہے سونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ بلکل سو جانا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلی رات ہی حاضری ہو جائے تیسری رات بھی ہو جائے ہو سکتا ہے زیادہ سے سات دن لگیں گے سات دن میں حاضری آپ کو لازمی ہو جائے گی ہنڈر پرسینٹ آپ نے سو جانا ہے وہیں پہ ناپاک ہی سو ناپاک ہی سونا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ آپ کو پری یا جن جو بھی آپ مطلق اگر رد کر رہی ہے تو جن جگائے گا اگر مرد کر رہا ہے تو عورت جگائے گی یعنی پری جگائے گی پری کی شکل میں ہوگی آپ کو جگائے گی کہ مجھے کس لیے حاضر کیا آپ نے اسے بتا دینا ہے کہ میں نے کس چیزوں کے لیے اس کو حاضر کیا میں اسے دوستی کا طلب گار ہوں شرط و شرائط اپنی اس کے ساتھ رکھ لے نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ کی شرط و شرائط اور واپس آنے جانے کے آپ نے اسے کوئی نشانی یا کوئی منطر پوچھ لینا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح مطلق ہے واپس پھلا سکتے ہیں اور آپ کو واپس کس طرح اس کو بھیج سکتے ہیں دوستو آپ کو ساری چیزیں بتا دیں گی میں نے اپنا وارسم نمبر سکرین پر دیا اور آپ کو نظر بھی آرہ ہوگا تو اگر آپ یہ عمل خود کرنا چاہتے تو مجھ سے اجازت لیں دا کہ آپ کس عمل میں کام یہ بھی ملے اگر مجھ سے کروانا چاہتے ہیں یہ عمل تو ہم مجھ سے بھی کروا سکتے ہیں آپ کا کام کرانٹی کے ساتھ ہو جائے گا دوستو اب دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تو آپ کو حاضری کا جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے گا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے جن پر یہ عمزاد کی حاضری لینے کہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا جائز جو ابھی تھا کبھی کسی سے نہیں ہوا تو وہ بھی عمل سے کروا سکتے ہیں اور آپ سب سے گزارشیں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں شکریہ